جاہیں دوستو دوستو امید ہے کہ آپ سے بچوں دوستو میں آج آپ لوگ کچھ کہنا چاہتا ہوں میری یوٹیوب کی فیملی جتنا بھی ہے میری مائی بہن جو بھی میری یہ ویڈیو آج دیکھ رہی ہو سب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی ماں باپ کو پیار کرو اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میری ماں باپ نہیں ہے اور مجھے پتا ہے کہ ماں باپ پہ جب نہیں ہوتا ہے نا تب بچوں کی اوپر کیا گزرتا ہے تو آپ لوگ اپنی ماں باپ کو عزت کرو پیار کرو جتنا دن ہیں اچھے سے رکھو اچھے سے دیکھ بال کر اپنی ماں باپ کا اور میں لارس میں ایک ویڈیو ویڈیو نے اوڈیو کلپ ہے اس کو سناؤں گا آپ لوگ ویڈیو کیلار تک ضرور دیکھنا تو بھائی آپ لوگو اور کچھ نہیں کہنا چاہتا بس اپنی ماں باپ کی قدر کرو بس اتنا کہنا چاہتا ہوں اور انڈیا نارمی کی جو سپنے رکھتی ہو ان لوگا سپنا ضرور پورا آ جائے گا آپ لوگ اٹینکشن مطلب اچھے سے تیاری کر کے جانا اور ویڈیو کلاش تک ضرور دیکھنا اور میری چینل پر نیا تو چینل پر خوش کرنا چاہی آج کل کے زیادہ تر بچے جیسے بڑے ہو رہے ہیں ان کے اندر ایک نئی پروبلم بہت پڑ رہی ہے اور وہ یہ کہ ان کا اپنے ڈیڈ سے بات کرنا کم ہوتا جا رہا ہے اپنے ہی ڈائڈ سے بچوں کی بنتی نہیں ہے آج کل ایگو کلاشز آ رہے ہیں اور یہ پروبلم زیادہ تر لڑکوں میں دیکھی جاری ہے اور کوئی اس کے پارے میں بات نہیں کرنا چاہتا کیوں؟ کیونکہ ماں ہے نا ماں کے سب کلوز ہیں کیونکہ ماں ہے نا ماں ایموشنل ہوتی اس نے تمہیں اپنے بیٹ کے اندر رکھا ہے نا نو مہینے میں نے ایسی ایک دن ایک دوست سے پوچھا میں نے کہا یار لاش تیری تیرے ڈائڈ سے کب بات ہوئی تھی اس نے پتا ہے کیا کہا کہ یار چھے مہینے ہو گئے میں نے پوچھا کیوں؟ کہتا ہے یار ان کی باتیں ہی نہیں سمجھ میں آتی گیان بہت باتتے ہیں میں نے بس اس سے ایک ہی بات کہی میں نے کہا جس دن تو پیدا ہوگا تھا نا اس دن تیری ماں بے ہوش تھی سب سے پہلے اگر اس دنیا میں کسی کے چہرے پر خوشی آئی تھی نا تو وہ تیرا باپ تھا اور جہاں تک باتیں گیان باتنے ہی ماں کا پیار سب کو سمجھ میں آتا ہے باپ نہ جانے کے بعد سمجھ میں آتا ہے